موسیقی کراچی کے شہریوں کے لیے آج بڑی خوش خبر کا دن ہے شہر میں پہلی مرتبہ الیکٹرک بس سروس کا آگاز ہونے جا رہا ہے سندھ حکومت کی جانب سے ان بسوں کے پہلے روٹ کے فتح کر دیا گیا ہے یہ جدید بسیں اندر سے کیسی ہیں؟ کیا کیا سفری سہولیات ہیں؟ آئیے یہی جانتے ہیں بس کے اندر آتے ہی سب سے پہلے ہمیں بہت ہی زبردست قسم کی خوبصورت نشستیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے علیہ دا نشستیں ہیں اور مرد حضرات کے لیے باقی علیہ دا نشستیں ہیں لیکن ایک اور اچھی چیز ہے عام توٹر پہلے بس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو سیٹس ہوتی ہیں وہ آمنے سامنے نہیں ہوتی تو مسافر سفر کے دوران بہت بھی ہو جاتے ہیں تو اس بس کے اندر یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ سیٹس آمنے سامنے ہیں یعنی کہ مسافر سفر کے دوران ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر سفر کے لیے آپ کے پاس نشست نہیں ہے تو یہاں پر ہینڈلز بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ہینڈلز کی مدد سے آپ کھڑے ہو کر بھی اس بس کے اندر سفر کر سکتے ہیں جیسے جیسے بس کے اندر ہم آتے ہیں تو یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرد حضرات کے لیے نشستیں بنائی گئی ہیں لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ جو بزرگ اپرات ہیں جو معذور ہیں یا تو ان کے لیے ایک علیدہ یہاں پر نشستیں بھی بنائی گئی ہیں اور سب سے انٹریسٹنگ چیز ہے کہ اگر کوئی ویلچیئر سے سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ویلچیئر کو یہاں پر رکھنے کے لیے بھی جگہ ہے اور ویلچیئر اس بس کے اندر آپ لے کے بھی آ سکتے ہیں سیفٹی کی بات کی جائے تو اس بس کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں کیونکہ اس بس کے اندر نہ صرف فائر سیکیورٹی ہے بلکہ سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگائے گئے ہیں تاکہ مسافروں کی ریال ٹائم نگرانی کی جا سکے کنٹرول روم کے اندر اس سی سی ٹی وی کی فوٹیج موجود ہوتی ہے اور مسافروں کو کوئی بھی کمپلین ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا تو سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے ان کے مسئلے کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی بھی کی جا سکتی ہے اس بس کے اندر یہاں پر جگہ جگہ پوائنٹس بنائے گئے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو کسی بھی سٹاپ پر رکھنا ہے اترنا ہے تو بس کو رکھوانا ہے تو آپ اس بٹن کو پریس کریں گے جیسی آپ پریس کریں گے تو ایک دیپ وہاں پر بیل ہوگی اس کے بعد پھر یہ بس سٹاپ پر رکھ جائے گی سو اگر آپ راستے سے واقف نہیں ہیں تو یہ ایک دیڈیٹل سکرین بھی یہاں پر نصب کی گئی ہے جو آپ کو جگہ جگہ سٹاپ کے نام بھی بتائے گی اور جس منزل کی جانب آپ جانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی آگا کرتی رہے گی اگر آپ اس بس کے اندر سفر کر رہے ہیں اور آپ تک کوئی بھی ایسا فون یا دیڈیٹل ڈیوائس ہے جو کہ چارج نہیں ہے تو آپ بہ آسانی اس بس کے اندر چارج کر سکیں اپنے فون کو بھی اور کسی بھی قسم کی ڈیڈیٹل ڈیوائس کو جو یو ایس بی کے ذریعے یا مایکرو یو ایس بی کے ذریعے چارج ہو سکتے ہیں اس بس کے اندر جو ڈرائیور کے لیے کیون بنا جائے اس کے اندر جدید سہولیات ہیں کیا کیا سہولیات ہیں آپ کو وہ بھی دیکھاتے ہیں اس بس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ایک فائر سیکیورٹی سسٹم موجود ہے سی 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 ٹی وی کیمرے کی مانیٹرنگ کے لیے ایک ایل 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 لڑائی گئی ہے چھوٹی سی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک یو ایس بی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے ساتھ ایسی کا ایک سسٹم لڑائی گیا ہے لائٹس ہیں کافی جدید سسٹم موجود ہے گیئر موجود ہیں جو کہ وہ بہت آسانی سے آپریٹ کیے جا سکتے ہیں اور ڈرائیور بہت ایک پور سکون ہو کے اس بس کو ڈرائیو پر سکتا ہے سو مجھے پہ یہ بس بہت پسند آئیے کافی ساری سہولیات ہیں آپ کو کیسی لگی ہے نیچے کامنٹ سیکشن موجود ہے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ آنے والی سطرہ کی ویڈیوز فاری ملکی رہیں